بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوش قسمتی ہے کہ استاذ شفقت سلامت علی خان جو شام چوراسی گرانے کے فرزند ہے وہ آج ہمارے ریڈیو پاکستان کے مہدی حسن حال میں پرفارمنس کے لیے تشریف لائے ہیں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اکسی مفتی صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز کے علاوہ ہمارے دوست سجاد ادر جن میں صحافی میڈم آسمہ بیٹھی ہیں بلار نانا بیٹھے ہیں مخصوص صاحب یا اور دیگر سجاد انور لاہور سے ہیں سلاودین صاحب ہیں تو یہ اس کلاسیکل موسیقی اور یہ ایسا فان ہے کہ اس کو سمجھنے اور سننے والے وہ بھی کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں تو آج کی اس محفل میں ہم نے صرف خان صاحب کو سننا ہے باقی جو بیچ بیچ میں کہیں جیسے مفتی صاحب ہیں یا منظور کامران صاحب ہیں ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز تو جہاں کہیں ضرورت پڑی وہ سیکریٹی انفرمیشن اور برادکاسٹنگ ظہور احمد صاحب بھی ان کی آمد متوقع ہے تو تاہر رسن صاحب بھی آئیں گے جو ہمارے ڈائریکٹر چنرل ہیں تو بیچ بیچ میں ہم بات چیز بھی کریں گے لیکن یہ کہ بات چیز سے زیادہ ہم گانا سنیں گے تو میں منظور کامران صاحب سے وہ کچھ پروگرام سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے تو میں ان کو مایکرو فون دیتا ہوں کہ وہ خان صاحب کے حوالے سے میں سارے دوستوں کا نام شاید نہ لے سکوں چونکہ جب آپ نام لے لیتے ہیں تو اس کے بعد یاد آتا ہے کہ جی فلانا بھی رہ گیا ہے تو آپ سب آپ سمجھئے کہ میری شکل میں آپ یہاں سٹیج پہ موجود ہیں جناب منظور کامران صاحب بہت شکریہ لحمان صاحب بلکل سرپرائزنگ تھا جب آج آپ نے مجھے بتایا کہ خاصا تشریف لہ رہے ہیں تو عام طور پر تو خان صاحب ہم سب اس وقت گھر چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی آمد کا سن کر بہت سارے لوگ ابھی منتظر ہیں وہ آنے والے ہیں اور ہمارے جو ہائی آپس ہیں وہ بھی آئیں گے ضرور آئیں گے چھوٹی سی بات کروں گا زیادہ لمبینی وہ آپ ہی کے لیے ہے جب یہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے بڑی جو مہربانی اللہ تعالی نے کی کہ اسے بیان کی طاقت تھی کہ وہ بول سکے پھر اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اور زیادہ مہربان ہوئی تو اس بیان کے ساتھ اسے اوزان کا علم بھی دے دیا کہ وہ ترتیب کے ساتھ گفتگو کر سکے کافیے اور ردیف کو سانے رکھتے ہوئے بات کر سکے اسے اوزان کا علم دیا یا علم تقتی اسے ادایت کر دیا پھر اس کی رحمت اور اس کی شکت اور اس کی محبت کا دائرہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوا اسے بیان کا علم بھی دیا اوزان کا علم بھی دیا اور پھر اس کے ساتھ اسے علم موسیقی بھی عطا کر دیا کیونکہ بیان کے ساتھ اوزان اور اوزان کے ساتھ اگر علم موسیق بھی آ جائے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالی کی بلیسنگ کی انتہا ہے کہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اوزان میں اوزان کے ساتھ سر میں اور لائے میں اور آپ کے گھرانے کو اللہ تعالی نے یہ سب سے بڑی بلیسنگ دیا ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ نوجوانوں کو بھی ان کے بھی آئیڈیل ہیں اور بزرگ اکسی مفتی صاحب بزرگ تو میں نہیں کہوں گا لیکن اکسی مفتی صاحب جوان بزرگ ہیں تو اکسی مفتی صاحب کے بھی آپ آئیڈیل ہیں اور یوت میں بھی آپ اسی طرح سے مقبول ہیں آپ ہر چینل پہ مقبول ہیں یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے ملین ملینئرز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ کو سنتے بھی ہیں جو گوادر والی بات تھی بس وہیں ختم کرتا ہوں وہاں کیونکہ تنہائی ہوتی تھی اور سمندر کی لائریں ہوتی تھی وہیں ہمارا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا تو ان دنوں میں آپ کی ایک غزل مجھے پسند آگئی اور وہ تھی کہ کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے بس اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آج اگر وہ غزل بھی ہو جائے تو مجھے وہ سمندر کی لہریں اور موجیں بھی یاد آئیں گی اور وہ آنسو بھی جو تنہا بیٹھ کے وہاں گرتے تھے اللہ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ اب چونکہ تھوڑی گفتگو شروع ہو گئی ہے تو میں سب سے پہلے آپ نے جو پروڈیوسرز ہیں زہیر حیدر اور آصف اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں تو اکسی مفتی صاحب چونکہ آج ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی چاند الفاظ جو ہیں وہ شام چوراسی اور شفقہ سلامت صاحب اور نادر کے بارے میں تبلے پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جابر علی ہے کاشف علی کاشف علی اور یہ نادر علی خان ہے شفقہ سلامت صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ وہ بھی بہت سریلے ہیں شفقہ سلامت علی صاحب ہیں آج سمجھ لیں کہ اس زمانے کے تانسین اس ساتھ سلامت علی خان صاحب کے بیٹے اور پیچھے وہ ہارمونیم پہ ہے جابر علی جناب اکسی مفتی صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ شفقت کو اب سلامت علی کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے چونکہ شفقت نے بڑی ریاضت کیے ہے اور حق ادا کیا ہے ان کا بیٹا ہونے کا اور اس نے اپنی شناخت پیدا کر لیے تو اب سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شفقت سلامت علی خان ہے سلامت کا نام تو پھر بھی آ جاتا ہے بہرحال میں شفقت کی بات تو بعد میں کروں گا ان کے والد صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں سلامت علی خان ہندو پاکستان کے عظیم ترین گائکوں میں سے تھے بہت بڑے گائک تھے ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ وہ اپنا وہ مقام ہندو پاکستان میں دنیا بھر میں وہ مقام جو ان کو اس سے بھی عالی مقام ملنا چاہیے تھا وہ مل نہیں سکا چونکہ ہندوستان نے اس زمانے میں پاکستان کو یہی کہا کہ جی ان کے پاس تو مسیقی ہے ہی نہیں حالانکہ مسیقی ہم ہی نے ان کو دی تھی تو میرے وہ بڑے دوست تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے تو میں ان کے پاس بیٹھتا جو آخری دنوں میں وہ بڑے علیل تھے بہت بیمار تھے اور مجھے وہ ایک بات کہتے تھے تو مجھے وہ یاد آتی ہے مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ یہ مرگلہ کی پہاڑی دیکھتے ہو اکسی میں اس پہ چڑھ سکتا ہوں اگر یہ مسیقی کا پہاڑ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نشیب کہاں ہے اس سے کہاں سے بچنا ہے اس کی چوٹی پہ کیسے لیکن میں خود نہیں چڑھ سکتا میں اب کسی کو چڑھا سکتا ہوں وہ بہت بلیل تھے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ کس کو آپ کس کو ہی سب کچھ دیکھے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ہر چیز ہر بات جو میرے پاس تھی جو انر میرے پاس تھا وہ میں نے شفقت کو دے دیا ہے اب شفقت تو زمانے میں بہت چھوٹے سے تھے تو مجھے تو یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھائے گا لیکن انہوں نے مجھے پھر کہا انہوں نے کہا مفتی ایک دن آئے گا آپ دیکھو کہ شفقت گائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شفقت گا رہا ہے اور خوب گا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان بلکہ ریڈیو پاکستان تو ایک چھوٹا ادارہ ہے پاکستان کو ہوش آنا چاہیے اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی قدر کرے ان لوگوں کی جو آخری ہیں یہ مر جائیں گے نور جہان مر جائے گی تو تصویر لگائیں گے اس کی ہم یا مہدی حسن چلا جائے گا تو ہم یاد کریں گے اسے جو زندہ ہیں اب بھی جو چند لوگ زندہ ہیں ان کی قدر کی جائے ان کو بلڈ کیا جائے اس سے ہماری شناخت ہے اس سے پاکستان جانا جاتا ہے یہ ہم جو بیوروکرائٹ قسم کے لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ہم نے پاکستان کو نام نہیں دینا نام دے جائے گا نصد فتح علی جیسا بندہ جو پانچویں جماعت فیل ہوگا لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہوگا جو پاکستان کو ساری دنیا میں جس کی وجہ سے پاکستان پہچانا جائے گا نام دے کے جائے گا شفقت سلامت علی خانہ شفقت کو بار بھیجنا چاہیے شفقت کو بیلڈ کرنا چاہیے ہمارے اداروں کا یہ رول ہے ہمارے اداروں کو پہچاننا چاہیے اپنا رول اگر ہم اپنے لوگوں کو نہیں بیلڈ کریں گے تو کون آئے گا ان کو بیلڈ کرنے کے لیے بہت مہربان شروع کریں جی جی میں شکریہ شکریہ رہا کرنا چاہتا ہوں اچھا میوزک کو کرنا ہے ملاو دانا صاحب ایک ساڑ ریکوڈنگ کر رہا تھا تو شیزار صاحب گزرے تو پھر میں واپس آئے تو ہم بغل گیر ہوئے میریم سے دوسری ملاقات لیکن پھر ان کی محبت ہم سے بہت آگے کیا میں آپ سے سلام پیش کریں گے آپ نے یہاں جرہاں جلا دیا یہ خول جس مقصد کے لئے بنے تھے وہاں پاک سے شریف ہوئے تھے میں بریکٹر صاحب آپ کو رہا شکریہ رہا دیکھتا ہوں زیادر صاحب تو شیخ امار اور ہمارے اتنے بھی مذہب میں دیا گیا اکسی مکتی صاحب سے میرا تعلق حضور ایسے یہ کہ لوگ گرسے کے زمانے میں میں بہت چھوٹا تھا تو وہ دور ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے موسیقی کی سیوہ کی ہے اور مجھے انہوں نے ابدو دبی لے گئے تھے اپنی کامیاب ورکشاپ ہوئی تھی کہ آج تک وہ انسی تن یہ وہاں کسی بادشاہ کا انتقال زال بن ہو گیا تو اس پرگرم کینسل ہوگا لیکن ان کے ساتھ آمگے تو کامیاب دور تھا لیکن اکسی صاحب آپ کی جو حلمت جو آپ کی دی ہوئی مجھے اس کے ساتھ میں میں کام کر رہا ہوں اور ہمیں پاکستان سے کوئی بیلا نہیں بلکہ ہم نے اس کے لئے کیا کرنا میں اس چیز کو لے کے لئے پاکستان میں ہمیں گانے کے لئے چھت دی ہوئی اور اتنا پیار کرنے والے آپ جیسے لوگ اور کیا چاہیے تھا ہمارے برسینے ساتھ جناب آپ کو جانتی میں شروع بات کر رہا ہوں یہ تیر وی جنریشن میں ہم نے آپ کے سامنے بٹھا رہی نادر میرا چھوٹا بیٹھا ہے نادر علی خان اس کو ٹرین کیا اس کو سلامت علی خان نے دیکھنی پائے تھے یہ چھ مینے گا تھا جب وہ روز آریک میں اس کا اعتقال ہو تو گون میں رکھا ہونا تو 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 دیکھا تھا کہ یہ جب گائے گا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا دیکھا تو اس کا ایسے یہ میرے سب دنیا پر ٹور کر رہا ہے اس سے بڑا سیدان علی خان بڑا اچھا گار ہے وہ بڑا نام کر ایک ابھی بیٹا میرا چھوٹا ہے پانچھے سال کا ایسے افتالی خان لیکن وہ بھی سلامت علی خان کے برو اس میں وہ اتنا ابھی سے انکٹھن پریا جاتا ہے تو نادر آپ کی حاضری دے گا اور اس کی خوش قسمتی کہ اس کا سٹارڈ ریڈیو پاکستان ایڈپورٹر نے یہ شہزار میں ایک ذرا بات بتاتا چلوں کہ ایک طرف دادہ استاذ سلامت علی خان ہے حسین بخش گلو ہیں تو گلو صاحب آج کل بیمار ہے ان کے لیے دعاوی فرمائیے گا تو نادر علی خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے نانا جو ہے وہ حسین بخش گلو کو پایا اور دادا جو ہے وہ استاذ سلامت علی خان تو میں نادر علی خان سے آج ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں ہے نادر راگ ایمان پیش کرے گا قریان تھاٹ کا یہ راہ ہے ساتھ سمجھ کریں گے جو ہندار بات میں بکا سمجھ کی ہوگا اور یہ حضر طبیٹ کان سروسزوں کا بنایا ہوا رہا ہے امید وقت رسلی طالب میں ماندھیا لائے لیل بیش کرے گا اور پھر ترانا کاشی پہلی دانی خانگی میں بات کرتا ہوں اس وقت سب کانٹیننٹ میں اس آدمی یا شوگر سان خانجے سے دیکھا لگاتے اس سے بہتر دیکھا کوئی نہیں لگا سب اچھا بزارے اس وقت ینگ سٹرھ میں پورے بڑے صغیر میں بات کرے تو پاکستان میں دوسطان میں یہ ساندھر بہت اچھی کلاسیکل کر رہے درگیتی دیگر جامرل ہی ہارو گلتے ہیں اور میں اس پر باب کا فرض ادا کروں کہ نادر کے ساتھ کہ ریفریے کوچھ کر کے بائٹھا ہوں یہ تھیلار میرا مائکروفون یہ بانتے والی یہ آسل ہوگی تیرم یہ نہیں کر دے جائے ہاں 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 سوزور آپ کی ایجادت چاہوں گا اور جتنے بھی بڑے بیٹھیں سب کی ایجادت ہے ہاں 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 موسیقی 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 شاید آپ لوگوں کو دوستوں کو یہ لگے کہ آڈینس کم ہے یا لوگ کم آئے ہیں یہ اصل میں خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں ریڈیو پاکستان میں پرفارم کروں آڈینس کے سامنے تو ہم نے ان کی خواہش کے احترام میں یہ سارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر ہمارے سمید اور اکسی مفتی صاحب سمید یہ اور دوسرے خواتین و حضرات یہ سارے ملی ذاتی ریکویس پہ تشیف لائے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بیٹھیں اتنی رہیں گے انشاءاللہ اور لوگ بھی آئیں گے پروگرام آگے جون جون بڑھتا جائے گا اس میں رولگ بھی بڑھتی جائے گا ناظر بہت اچھے ماشاءاللہ شاہبات موسیقی 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 سمیقی موسیقی کافی پیشے قدمت دخارے غلام فرید ہر ویل تانگا یار دیا تمہ بیٹھی کاغ اڈا رہا مشر کر کے سناوں گا تمہ بیٹھی کاغ اڈا رہا سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں مینڈے الڈر دلد ہزاراں سونے یار باجوں ہون جیون کوڑے مینڈے الڈر دلد ہزاراں بل بیش کروں مہاراں مہاراں موسیقی مہارا موسیقی 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 نگیا یار دپستی والا او دیکھو غالد زائے روکے یار فرید یار چل او تھا چلیئے او مطا ملیے مصافر ہوکے رو رو میں باٹی نہارا شاول موڑ موڑ موسیقی 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 حضور آپ کی اجازت ہے میں یہ نادر نے ابھی پیش کیا میں صرف یہ دکھانا تھا کہ آپ کی دعا چاہیے لمبا راستہ ہے اس نے بچوں نے اس بات کو ماں نہیں لیا بڑی بات ہے اورنا تو آج کل ہر انسان یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بس یہ آپ کا حکم تھا چار بچے تھے اور ماشاءاللہ شرافت بھائی کا بیٹا شجات علی خان وہ تو بہت ہی کمالگار ہے وہ تو سینئر ان سے یہ ماشاءاللہ تیر بھی جنریشن میں آگئے ہیں اور اس وقت شام شراسی میں ماشاءاللہ چار گوئیے تینوں بیٹے میرے دونوں اور شجات اور فاکتلی کا بیٹا بھی بہت اچھا گار ہے بختلی اس طرح پٹیالا گھرانا سے بھی ماشاءاللہ نیاب انام بڑا اچھا گار ہے ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے پاکستان کا اس وقت کلاسیکل جانکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بس تھوڑی پذیر آئی چاہیے وہ آپ نے آج شروعات کر دی ہے اور سر بیٹھے تو ہمارے لئے تو بادشاہ اکسی مفتی صاحب آپ لوگ ہی ہیں میرا دل کیا کہ میں درباری کانڑے کا علاق تھوڑا آپ کو سنا ہو میہا تانسین جی کا بنایا ہوا راج ہے ساتھ سرکا اساوری تھا رکھو وادی دیوست سوادھی اس کا کچھ لوگ رکھو پنچم بھی کرتے ہیں تو یہ ایک لمبی کہانی ہے ٹیکنیکل چیزوں کی گانا جو ہے وہ مین چیز ہے لیکن راگ کی صحیح خانی کو رکھے کیونکہ یہ ریڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی تو اس کی جانکری بھی ساتھ سرکا راگ ہے اروہی امروہی سارے گاں ماں پا دھانی سا سادھانی پا ماں پا گھاما ریسا اس کو بھی کرچال بھی کہتے ہیں سیدھا سارے گاں ایسے سیدھا نہیں اتر رہا ہے سارے گاما بادا نیزا سادا نیپا ما پاگا ما ریزا گندار اور دیوت کا جھولانا پڑتا ہے اس میں وہ بڑے طریقے سے اس کو لگانا پڑتا ہے یہ جانکری ضروری ہے میاں کی ملحار بھی اس کے بڑی قریب ہے لیکن اس میں دو نخات لگتے ہیں سارے پاگا وہ ایسے چاہ رہی ہے سارے گاما درباری ایسے آ رہا ہے تو یہ تھوڑی ٹوک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسا آ دا رہا ہے یہ آرکائیب میں راک درباری کی جانکری موجود ہونی چاہیے اور اس کو نام اکبر آزم نے دیا جب بھیان تانسانجن اس کو گایا تو انہیں نے کہا اس کا موڑ تو ایسے لگتا ہے کہ دربار کا ہے اس کو کرناٹکی بھی کہتے تھے غالبن شد کانڑا بھی کہتے تھے کچھ لوگ لیکن پھر اس کو درباری کانڑا کا نام دیا گیا تو اس طرح یہ آج تک رائج ہو گیا میں حلاب کروں گا اس کے بعد بندش پیش کروں گا ایک اور ترانہ حضرت امیر خسرو کی جو اجاد ہے وہ پیش کروں گا اب سب لوگوں کی نظر کروں اچسی صاحب آپ کی اجازت ہے سب کی اجازت ہے بلان صاحب نادر میرا ساتھ دیں گے گانے میں گومن صاحب اجازت آپ کی اجازت ہے پس اپنے آمود رفتب بند کروا دیں اور ٹیلی فون آپ سائلنس موڈ پہ کر لیجئے میر بانی ہوگی کیونکہ یہ نہیں چلے گا سور کھل کرکٹ کھیلتے ہوگے سکرین کی آگے سے ہڈ جاتا ہے کوئی بندہ گزرے تو لیا جو ہے وہ رسی ہے سور پھندہ ہے تو ہم لیا کی رسی پہ سور کا پھندہ ڈال کے جا رہے ہیں تھوڑی سی ڈیسٹرمنٹ سے یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں راگ درباری کانڈا سور پھندہ سور پھندہ سور پھندہ سور پھندہ اس کو بھی ادھر نہیں رکھ دیجئے موسیقی 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 پیارے گریے 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 یہ اُستاز سلامت علی خاص اب کی بندش ہے کہا کرتے تھے شفکت میں بڑا وہ دانس بیٹھا ہوا تھا کلاسیکل پہ زوال تھا تو یہ ستائیر طرح بنایا آپ کی نظر ہے پیارے گریے 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 سن لگے بھی تھوڑا تھا اللہ کی بردی سے میں اس قابل نہیں ہوں اس ساری قابلیت میرے اللہ کی میرے بولا کی ہے میں تو صرف ایک اتنا سا انسان ہوں اس کا کرم ہے سرے پچھائے ہر پچھائے پچھائے سرے پچھائے ہزٹھائے سور کی سکتنا کریے موسیقی 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 ایسی بھی ایکسپریشن کی گائیتی ہے لفظ کا ایکسپریشن زیادہ اجھاڑ کے نا جارے او نا جارے او نا جارے سیاں نا جارے او 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 نا جارے موڑی... چھوڑ کے ناز.... چھوڑ کے ناز.... جوڑی ناز.... چھوڑ کے نہ جارے او نا جارے او نا جارے او نا جارے او نا جارے او چول گیا جارے سیاں مو دے سیاں مو دے سیاں مو دے سیاں مو دے سیاں مو دی سیاں مو دے موسیقی 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 یہ کابلے گوھر پورشن ہے راگ جے جے وانتی موسیقی 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 افغانستان مدلیشت مسرکان دار اور ویسرن ستائل پہلے ہمارا سب کانتیننٹ کر چلاں شاہ 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 پاکستان 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 موسیقی 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 یہ آپ نے کلوف کیا بس آپ کی دعائیں چاہیے آپ سلامت رہے جیتے رہے آپ سب لوگ یہ بڑی آپ کو ایک خوبصورت ایک سپریمنٹ سنا رہا ہوں ہے موسیقی 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 میں نے کہا کہ وہ شروع سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اچھا اکسی مفتی بیٹھے ہیں میں نے کہا رہا ہوں بہت بڑی بات ان کا آنا ہزور اسلام علیکم موسیقی 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 شابہ 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 موسیقی 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 کمال لکھ دیا فاجہ گنام فریسام نے یار فرید نمہ اپ پھیرا موسیقی 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 ہائے ہائے یار فرید نا اب مائم مرا درمان درد پر اکس پیش ہے یار فرید نا اب مائم مرا درد آل آیا بنا یار فرید نا اب مائم مرا اگر آپ کی نظر ہے ایکسپریشن شیر کو شر کے در ہی اکاسی کی جاری اس کی بیار پھلی بیار پھلی کافی کی جو گائیکی ہے میں چاہتا ہوں یہ باتیں ریکارڈ بھی ہو جائیں یہ بھی راگ کی طرح گریجولی بڑھتی ہے یہ جو پانچ کو تین تر برنگ کی جو کافیاں ہیں وہ کافی ہے ہوگی ہوگی کافی نہیں رہی کافی کو ایسے گانا چاہیے استاد تو اکرل حسین خان صاحب نے گایا ساہد آشو دلی خان صاحب زیدہ پرین صاحب نزاکت دلی خان صلابت دلی خان حد کر دی بڑی خلاب دلی خان صاحب نے وہ یہ داستہ یار فرید راہ مہم مہم بوش میر بھانی یہ بڑی صحیح جگہ پہ داد ملی سلامت رہاں سلامیں ہم پہنچیں یار یار مہم 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 راہ کاؤ دلی خان صاحب یار مہم 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 میرا راہ لالت من ہیں ماں سل دی بیارنی کان لالت سل دی بیارنی کان لالت راگ لالت نار یاد فدید نقب میرا شسی تھل میں ہے کنگو سے کہا جا رہا ہے یاد فدید نقب میرا درما لائیا میرا دل مجھ دیرا تنساڑ گیاں سیس سریریں نیساں تاگ دبر دی عشق موسیقی 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 اس کو ہڑا بھی کہتے ہیں عشق نئی کوئی بھائی عشق نئی کوئی بھائی نوکی تے میں بھول چکوی چونج گیاں سڑ بج گیاں میدی شرم خیادی اوڑی چونری ہو گئی تھے یاں تھے یاں تے میں چھپ کر گیاں عشق تے سے چیزی ہے جانا ہوں موسیقی 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 یہ ہے کہ سائٹیشن نہیں آتی نیچے سے سر آپ کا بس یہ سائٹیشن دیں آوارڈ انشاءاللہ سر یہ آپ کی دعائیں میرے لئے ہو یہ فس گئے ہیں میرے پاس بیٹھ کے آج خیریت نہیں آئے میرا عزام دائیں میں جب سروس میں آیا تو بلکہ اس سے بہت پہلے سے اکسی صاحب کا اتنا بڑا نام تھا یہ لوک ورثہ میں تھے اور میں منسٹری اف کلچر میں تھا جاوید دلی خان صاحب کے ساتھ کشور ناہید پی این سی اے میں تھی تو مجھے کلچر منسٹری میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے سائٹیشن لکھنی تھی تو میں نے فقیرہ بغت کی سائٹیشن لکھی ہوئی ہے حسین بخشگلو کی لکھی ہوئی ہے تو میں میرا عزاز ہوگا اگر آپ کی لکھو آپ کو بس آپ نے کہہ دیا جب میں نے بہت دانی ہے سیکرٹری ہونا تو کوئی عزاز نہیں ہے آپ جیسے ہوں کی سائٹیشن لکھنی عزاز ہے تو اللہ آپ کو نہیں انشاءاللہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے اور بلکہ ہم ٹی وی پہ بھی میں نے تین پروگرام یہ بھی بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں وہ کدھر ہیں ساکب سلطان یہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں ایک شریف عوان صاحب شروع کر رہے ہیں شراز منظور صاحب شروع کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے بڑے لوگ ہیں اکسی صاحب جیسے یہ بیٹھیں اس میں اور وہ جس طرح مجھے یاد ہے جس طرح وہ کشور آپا بیٹھی ہوئی ہیں وہاں شوکت علی بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں بڑے بڑے گانے ہاں جی وہ وہ جو سارے بیٹھتے تھے جاتے ہیں اشواق صاحب کا تو وہ کنلدہ 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 سوڑے یار سوڑے یار کنلدہ 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 لہو رہے سوڑے یار کنلدہ 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 موسیقی 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 مدی آس مدی آس مدی آس مدی آس تکھنیا مکیا تکیا مان تران مدی آس آمیدہ کرشن مراری پشام سلونا آمیدہ کرشن مراری پشام سلونا سیتا لچ بڑھ رام بی تو آمیدہ کرشن مراری پشام سلونا مراری پشام سلونا ماتتی دے وی ندھی یہ چند پوڑل نل یاری ماتتی دے وی ندھی یہ چند پوڑل نل یاری ماتتی دے وی ندھی یہ چند پوڑل نل یاری پہلڑی رات مکام جناد دے تے پچھلی رات تیاری ماتتی دے وی ندھی یہ چند پوڑل نل یاری ماتتی دے وی ندھی یہ چند پوڑل نل یاری چکاری سسی بولتی ہے ماتتی دے مواملا مطلب کرنا میکو نیوکی چیوالونا موڑساں تا مینہ کان وزیسی تواچ پوچساں نیتاوٹڑی پوچڑی مرساں مینہ کان وزیسی تواچ پوچساں نیوکی چیوالونا موڑساں مینہ کان وزیسی تواچ پوچساں نیتاوٹڑی پوچڑی مرساں نیوکی چیوالونا موڑساں نیوکی چیوالونا موڑساں نیوکی چیوالونا موڑساں نیوکی چیوالونا موڑساں موسیقی موسیقی جو دائی ایک شیر کافی کاغرہ بجاتہ دیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں چشمہ نور الدین مٹھل دیاں تان من کی تا چورے نور الدین بڑے بھائی اور مرشد بھی تھے خواجہ غلام فریض صاحب کے اور جب نذاکت علی اسلامت علی خان صاحب نے گئی تو یہ شیر اسی طرح گیا اور